بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں جی تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ پیٹی کھولنی کیسے ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جمشید بھائی یہ ان کا فام ہے تقریباً ڈیڑھ سو پیٹی ہے ان کی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان پیٹیوں کو انہوں نے کیسے جو سردی سے میں جو ہے وہ دھوپ لگوائی جاتی ہے ڈکن جو ایک سائٹ پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پیٹی کو کچھ ٹائم کے لیے دھوپ لگوائی جاتی ہے تاکہ اندر جو نمی وغیر ہے وہ ختم ہو جائے تو ابھی انہوں نے یہ کیے ہوا ہے تو ابھی ہم یہ جمشید بھائی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو پیٹی ہے اس کو کھولنا کیسے ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی ہیں آج ہم جو ہے وہ پیٹیکل آپ کو دکھائیں گے جی جمشید بھائی آپ ہمیں کوئی پیٹی دکھا دیں یہ ایک فریم اس طرح نکالنا ہے آرام سے نکالنا ہے اور اس فریم میں یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سائیڈوں سے اس کو غور سے دیکھنا ہے کیا اس میں مطلب جو انڈا ہے وہ موجود ہے جیسے بچے والا فریم ہے تو اس میں بچہ کتنا ہے بچے کو کوئی بیماری تو نہیں ہے وہ ہم ساتھ آپ کو یہ دیکھیں اسی طرح فریم آرام سے اٹھانا ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ سورج آپ کی کمر والی سائٹ پر ہو تاکہ سورج کی روشنی جو ہے وہ فریم پر پڑے اور آپ کو مکمل جو ہے وہ ہر خانہ نظر آئے یہ بھی ہم زوم کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ ایک خانے کے اندر کیا کیا ہوتا ہے یہ ابھی جمشید بھائی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا چیز جو ہے ان کو وہ نظر آ رہی ہے یہ بچی ہے ابھی دوائی دیا یہ شہد ہے دیکھو یہ جو مکی ہے یہ ملکہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ملکہ یہ ملکہ واحد مکی ہے جو کہ پورے جو جو ڈبا ہوتا ہے اس میں بریڈنگ کی ذمہ دار ہے یہ آپ اس کونے پہ دیکھ رہے ہیں یہ جو نیچے خانے بند آپ کو نظر آ رہے ہیں بالکل جو فریم جہاں پہ ختم ہو رہے ہیں یہ شہد ہے اور اوپر جو خانے ہیں جو براؤن براؤن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انڈا ہے یہ مطلب جو انڈا ہے وہ ابھی بچہ بننے کے مرلے میں ہے اور جو خالی خانے ہیں اس میں وہ ایک سفید کلر کا جس طرح کا دانہ ہوتا ہے اس طرح کا ایک انڈا ہوتا ہے جو کہ مکھیوں اس کو پھر پروسس کرتی ہیں اور اس طرح اوپر سے بند کر دیتی ہیں آپ جب جی اچھا یہ یہ ایک فریم ہے اس میں ہم آپ کو ایک ایک جیز دکھائیں گے یہ ذرہ اس کو جھٹک کے جمشید بھائی صاف کر کے مکھیوں سے یہ طریقہ دیکھ لیں یہ آرام سے جھٹک نہ ہے تاکہ نہ دیواروں کے ساتھ لگے اب جی جمشید بھی بتائی گیا کہ اس میں کیا کیا انڈا ہے کرمک ہے پکا بچا ہے ایسا ہے دیکھو یہ شید ہے کنارہ کنارہ بھی شید ہے بیچ میں جو ہے بچا ہے کچھا بچا پکا بچا جی اوپر کریں جی اب دیکھ رہا ہوں کیا یہ جو آپ کو سفید سفید نظر آ رہا ہے بسکلی یہ اس کا جو ہے کچھا بچا ہے مطلب جو ابھی پراثیس نہیں ہوا اور اس کا پراسیس ابھی رہتا ہے جو اس کا پراسیس کم مکمل ہو جائے گا اس کی اوپر جو آپ کو جلی نظر آ رہی ہے اس کو مکھی بند کر دیتی ہے یہ اس کے جو اس کونے پہ آپ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو پانی صاحب dadu نظر آرہا ہے یہ بسکلی ان کی خوراک ہے یا جسے ہم شہد کہتے ہیں کیونکہ مکھیاں اپنی خوراک بناتی ہیں اور ہم اس کو لے لیتے ہیں اور وہ ہم شہد کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ آپ کو پیلے پیلے نظر آرہا ہے جی یہ جو آپ کو پیلے پیلے نظر آرہا ہے یہ بسکلی وہ پولن گرینز ہیں جس کو گردہ بھی کہا جاتا ہے جو کہ مکھیاں کاربوائٹریٹس کے طور پر بچوں کو استعمال کرواتی ہیں اور ان کے جو بچے ہوتے ہیں جو بند ہوتا ہے کھانا اس میں یہ کاربو ایٹریٹس کی مقدار جو ہے وہ کافی ساری وہ رکھتی ہیں تاکہ بچے کو خورا کی کمی نہ ہو تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ایک پیٹی جو ہے اس کو جو کھولنے کا عمل ہے وہ کیا ہے اور اس میں جو فریمز ہیں اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ مدن نظر رکھی جاتی ہیں کہ جو مکھی کا انڈا ہے وہ دیکھنا ہے مکھی کا بچہ دیکھنا ہے اور جو خالی سراخ ہیں ان میں کتنے سراخ جو ہیں جو خالی جو چھتے کے سراخ ہیں ان میں کتنے سراخوں میں جو ہے وہ بیسیکلی شہد ہے یا انڈا ہے یا کوئی اور بیماری ہے تو یہ ساری چیزیں اپنے مدن نظر رکھنی ہیں اور جو بالخصوص یہ ہے کہ آپ نے ملکہ کو لازمی دیکھنا ہے ہر ٹائم پہ کیونکہ اگر ملکہ خدا نہ خاصتہ مسنگ ہوتی ہے یا مر جاتی ہے تو وہ تقریبا جو آپ کی پیٹی ہے وہ خطرے کے زون میں کسی وقت بھی جا سکتی ہے کیونکہ ابھی بریڈنگ سیزن بالکل سٹارٹ ہونے والا ہے ابھی ملکہ بن سکتی ہے یہ تقریبا مارچ اپریل تک جو ہے وہ بن سکتی ہے تقریبا مائی میں بھی کچھ بنتی ہیں مگر اس کے بعد یہ ملکہ نہیں بنے گی اگر بنے گی بھی تو وہ اچھی طرح انڈا نہیں دے گی اور وہ جو آپ کی پیٹی ہے وہ تقریبا نہیں ختم ہو جائے گی لہٰذا آپ نے ملکہ کا انتہائی خیال رکھنا ہے کسی بھی پیٹی کو کھولتے وقت آپ نے جو ہے وہ ملکہ ہے اس کو روز چیک کرنا ہے جب بھی آپ پیٹی کھولیں ملکہ کو چیک کریں اگر بیماری جو ہے وہ حد سے زیادہ ہو تو فوراں دوائیاں دیں دوائی پارہ میں ایک مکمل ویڈیو بنائیں گے کہ کون کون سی بیماری ہے اس کی کیا کیا علامات ہیں اور اس کی کیا کیا دوائیاں ہیں یہ ہم انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے جو فیڈبیک ہے اس سے بھی ہمیں مطلع کریں اور ہمارا جو پیج ہے شاید فارمنگ ہنی بی فارمنگ جو ہے اس پر آپ آ کر اپنا کمنٹ دے سکتے ہیں اس کو دوستو اپنا خیال رکھئے گا ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو